بلوچستان اسمبلی کے رکن عبدالمجید اچکزئی کو کوئٹا میں انصداد دہشتگردی کی عدالت ون کے جج دعود ناصر کے سامنے پیش کیا گیا عبدالمجید کے خلاف ایک مقدمہ ایت سے قبل ٹریفک سارجنٹ عدا اللہ کو گاری سے کچل کر قتل کرنے اور دوسرا دوہزار نو میں نیجی ہسپتال کے مالک وغواف برائے تاوان کے مقدمے میں پیش کیا گیا دونوں مقدمات میں عدالت نے مجموعی طور پر سات روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کیا دونانے سماد عبدالمجید کے وقیل نے صدا کی کہ ان کے موقع کو تھانے میں بنیادی سہولیات فرہم نہیں کی جا رہی جبکہ دیگر مقدمات کا اس موقع پر سامنے لانا درست نہیں جو ایک واقعہ ایکسیڈنٹ کا بسیکلی ہوا تھا اس میں کسٹڈی میں پولیس نے لیا گیا تھا لیکن آج جب کورٹ سے ریمانٹ لیا گیا تھا کوئی دوسرا ایک مقدمہ ہے جس کی ہم اپلائی کریں گے بقاعدہ اپنے ڈاکومنٹس بھی لے لیں گے رکنے اسمبلی عبدالمجید کے حامیوں کی بڑی تعداد عدالتی آہتے میں موجود تھی تاہم سیکیورٹی خدشات کی بنا پر انہیں آمد سے قبل ہی عدالت سے نکال دیا گیا جبکہ آج رکنے اسمبلی نے میڈیا کارکنان کو برا بھلا کہنے کے بجائے ہاتھ ہلا کر جواب دیا کیمرمین فطم محمد کے ساتھ سادی جانگیر نائنٹی ٹو نیوز کوئٹا